اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگیت کو ساتھ لے کر کسی سفر پہ نکلے راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگیت سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے تین درہموں کی روٹیاں لے آؤ وہ گیا اور تین درہموں لیں راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ہی درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ نے ایک روٹی کھالی اور اس سے پوچھا کہ تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا کہ دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریاں آیا شاگر نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم دریاں کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عبراو مت میں آگے چلوں گا تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلے آؤ خدا نے چاہا تو ہم دریاں کو عبور کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریاں میں قدم رکھا اور شاگر نے بھی ان کا دامن تھام لیا خدا کے حکم سے آپ نے دریاں کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گھیلے نہ ہوئے شاگر نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسے صاحب اجاز نبی تو پہلے معبوس ہی نہیں ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ مجزے دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا کہ جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس دو ہی تھی پھر آپ وہاں سے چلے راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسی علیہ السلام اس کی خالور ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑییں بھرتا ہوا تو اسے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ مجزے دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد انعیت فرمایا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجزے دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے آپ نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف دو ہی تھی دونوں راستہ چلتے گئے ایک بھاڑی کے دامن میں سونے کی تین انٹیں پڑی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انٹ میری ہے اور ایک انٹ تمہاری ہے اور تیسری انٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی حضرت عیسی علیہ السلام نے اس لاجی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تینوں انٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لاجی شاگرد انٹوں کے قریب بھیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین انٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ انٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک کے حصے میں ایک انٹ آئی گی اتفاق سے وہ بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور تینوں انٹیں میری ہو جائیں گی ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی ڈیڑ ڈڑین آ جائے گی چنانچہ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیوں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے پاپسی پر حضرت عیسی علیہ السلام ہاں سے گزرے تو دیکھا کہ انٹی ویسی کی ویسی پڑی ہیں جبکہ اس کے پاس چار لاشیں پڑی ہوئی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس پھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے تو میرے پیارے بھائیو اور دوستو دنیا کی چاہت کرنے والا دنیا کچھ سب کچھ سمجھنے والا بلاخر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے آپ جتنے مرضی پیسے کمالیں جتنے مرضی دنیا جمع کر لیں اگر آپ کو جانا خالی ہاتھ ہی پڑے گا ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نیک آمال جسے ہم دنیا میں نظرانداز کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود کھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان و السلام